خیلیت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ساسکراب ہی کیا تو لازمی ساسکراب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک سانی سے پہنٹی رہے آپ انجائی کرتے ہیں تو یار فائنلی بھائی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ آنے والا ہے ہفتے ڈیٹ بعد ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ شکر رہا ہے انڈیا نے اپنی ٹیم انناؤنس بھی کر لیا آئی تنک ابھی تک کسی نے اپنی ٹیم انناؤنس نہیں ہوگی واقعی یار میں نے نہیں سنا آنا نہیں سنا انڈیا نے دیر نہیں لگا اور ہمارے ہماری پاکستانی بھی ٹیم انناؤنس نہیں پتہ نہیں یہ جنلل ایشیا کب میں گل کھلایا ہے اس کے بعد پتہ نہیں کون جا رہا ہے یہ پہلے آئی نہیں رہے ابھی تک تو آئی نہیں ہے نہیں آ چکے ہیں آ چکے ہیں آ چکے ہیں آ چکے ہیں پاکستان رات ورات آئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ بھائی انڈیا کی کونسی ٹیم انناؤنس ہوئی ہے تو خانم کرتے ہیں سٹارٹ نمسکار جہین میں ہوں رونک رنطنطر میں آپ کا سواگت ہے اور یہ ورلڈ کپ سپیشل رنطنطر ہے بھائی صاحب کیونکہ کل سام کو پانچ بچ کر چودہ مناٹ پر ایک بریکنگ نیوز آئی نمستے میں بہوا بول لیا ہوں لیکن اس بریکنگ نیوز میں کوئی بریکنگ نیوز نہیں تھی مطلب بھائی صاحب کل سام کو ٹیم انڈیا کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جانے والی ٹیم کی آلاؤنسمنٹ ہو لیکن اس آلاؤنسمنٹ میں کوئی سیڈپرائز دیکھنے کو ہی نہیں ملا سیلیکٹریس نے انہی پندرہ گلاریوں کو جگے دی ہے جنہیں پیچھلے کچھ سمیے سے ٹیم کا حصہ بنایا جارہا تھا ٹیم تو آپ نے دیکھی لی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو اس وقت آپ کی سکرین پر ہم نے اس ٹیم کو چپکا دیا ہے سکرین شوٹ لے لو آرام سے دیکھتے رو لیکن اس ٹیم سیلیکشن کے ٹیم بڑے ہائیلائٹس کیا ہیں یہی ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ٹیم سیلیکشن میں کچھ نظروں کے سامنے نظر آرہا ہے اور پردے کے پیچھے کی کہانی کیا ہے آئیے اس ویڈیو میں آپ کو وہ بتا دیتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا اور بھی لوگوں کو جو کرگیٹ کے بڑے والے فینس ہیں اور ان کو بھی بولنا اور آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اگر اب تک نہیں کیا تو بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ون کی تیز گیندبازوں میں شمی کو ٹیم میں جگے نہیں دی گئی تیز گیندبازوں کے طور پر بومرہ ہرشل پٹیل ٹیم میں واپسی کر چکے بھو بھی بھائیا تو ہیں ہی اور ارشدیب سنگھ نے بھی اپنی جگہ قائم رکھی ہے شامی کو سٹینڈ بائی کے طور پر رکھا گیا ہے جن میں ان کے علاوہ ایک اور تیز گیندبائی رکھا گیا لیکن مزی کی بات یہ ہے کہ شامی صرف ٹی ٹی ورلڈ کپ کی مین ٹیم کا حصہ نہیں ہے انہیں آسٹریلیا اور ساتھ اپریگا کے خلاف ہونے والی ٹی 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 سیریز میں ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے جو میرے حساب سے کافی چانک کے ٹائپ ڈیسیزن ہے آسٹریلیا کے خلاف ہونے والی ٹی 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 سیریز میں عرشدیب سنگھ کو ریسٹ دیا گیا ہے ایسے میں ممکن ہے کہ شامی اس سیریز میں پلینگ 11 کا بھی حصہ ہوں اگر ایسا ہوتا ہے اور شامی اس میں بڑیا پفارم کر جاتے ہیں تو پھر کسی انہونی کے کیس میں وہ سٹینڈ بائے سے مین ٹیم کا حصہ بھی بن سکتا ہے شامی پچھلے وقت سے ٹی 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 انٹرنیشنل میں بھارت کے پلان کا حصہ نہیں تھے ان کی سیلیکشن صرف ان کی ریپیٹیشن کے آدھار پر ہوئی ہے جولائی کے بعد شامی نے کوئی کمپیٹیٹیو کرکٹ بھی نہیں کھیلی ہے ایسے میں دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ وہ ٹی 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 کرکٹ میں واپسی کس طرح سے کر دے انجری کے بعد کھیل رہے ہیں بومرہ اور ہرشل پٹیل پر بھی سب کی نگاہیں رہیں گی ہائی لائٹ نمبر دو پنت اور کارتک دونوں ٹیم کا حصہ ہیں ایشاک اپنے پنت کے خراپ ردرشن کے بات پنت کو کافی کرٹیسائز کیا جا رہا تھا لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ڈیک کی اگر ٹیم میں ہے تو وکیٹ کیپر کے طور پر کھیل رہاول بھی ٹکٹاک کام کر لیتے ہیں تو پنت کو اسٹیلیا نہ لے جایا جائے لیکن ہمارے ساپ سے پنت کے فیور میں جو بات کام کر گئی ہے وہ ہے ان کا لیفت آند ہونہ اس ٹیم کے اکیلے سپیشلیسٹ لیفت آند بلے باز وہی ہیں ان کے علاوہ صرف اکشر پٹیل ہیں تو ٹکٹاک لیفت آند بلے بازی کر پاتے ہیں کیونکہ جڈے جا ٹی 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 وڈ کپ سے باہر ہو چکے ہیں لیکن اس ٹیم کی سب سے بڑی سکس سٹوری ہے دنیشکارتک اس نےتے ہیں کہ دنیشکارتک نے میں بیٹی میرے بارتیوز ملتاک جیدے ہیں لیکن اس سب کے اپنیم کی باتتی وناکر دنیشکارتک نے انہی کے ہاتھوں میں سوپ دی اور کل ٹویٹ کر کے بتایا کہ سپنے واقعی سچ ہوتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پہلا ٹی ٹی وڈ کپ دو ساتھ میں جیتنے والی بھاتری ٹیم کے بس دو ہی کھلاڈی اس وقت ورلڈ کپ ٹیم کا حصہ ہے ایک تو ڈکے بھائیا اور دوسرے بھارتی کپتان روہت شرما highlight نمبر 3 کچھ کلاڑیوں کا بیڈ لک جیسے سنجو سامسن کل جیسے ہی ٹیم اناؤنس ہوئی سنجو ٹویٹر پر ٹرینڈ کرنے لگے جسٹس فور سنجو سامسن کی بھی نارے لگنے لگے پرسنلی مجھے بھی بہت دوکھ ہے کہ سنجو اور روی بشنوی اور آئیر بیکپ کے طور پر ٹیم میں شامل سیلیکٹرز نے شیہ سیئر کے اوپر دیپا خودہ پر بھروسہ جاتا ہے شاید اس لیے کیونکہ دیپا خودہ زورت پڑھنے پر سپین کی اندبازی بھی کر لیتے ہیں ویسے تو سپینر کے طور پر چہل اکشار پٹیل اور روی چندرانشوین جائی رہے ہیں لیکن آسٹریلیا کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس میں سے صرف چہل پلینگ 11 میں شامل ہوں گے ایسے میں بیکپ سپینر کے طور پر دیپا خودہ استعمال میں باگی اگر آپ نپ سے پوچھو تو کاغز پر ٹیم صحیح لگ رہی ہے لیکن ایشیا کب سے جو سب سے بڑی سیکھ ملی ہے امکو وہ یہ ہے کی مائچ کاغز پر نہیں میدان پر کھیلے جاتے ہیں آپ کی ٹیم کتنی بھی بڑی ہو اس کو کھیلنا تو میدان پر ہی سری لانکان ایشیا کب میں یہی تو بتایا ہے وارنہ پیپر سٹرنگ پر تو انڈیا پاکستان ان سے بہت آگے تھے آپ یہ بتائیے ذرا میرے کو آپ کے ساتھ سے یہ جو ٹیم بنائی گئی ہے وہ ٹی ٹی ورلڈ کپ لا پائے گی اپنی 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 اپنا رائے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور جانے سے پہلے یہ بھی لکھئے گا کہ یہ ویڈیو آپ دیکھ کہاں سے رہے ہو آپ کا کومنٹ ہم دیام سے بڑھتے ہیں ہاں اس پر ریاکشن دینا نہ دینا وہ تو بہوا کے ہاتھوں میں لیکن پڑھتے ہم ضرور ہیں یہ ویڈیو ختم اچھے کومنٹ وغیرہ سارے پائیلز ہیں ویڈیو ٹیم تو زبزدہ سنڈیا نے آناؤنس کی ہے یار واقعہ میں ٹیم بہت اچھا ہے بھمرا کی بھی واپس ہی ہوگئی ہے اصل مسئلہ یہ ہے وہ واپس آگئی ہے وہ بڑا کترناک بھمرا رہے وہ سے تو ہم خود ڈرتے پاکستانی پاکستان کے خلاف اگر میں بھمرا ہوتا ہے ہماری آدمی آئی ہی ہوتی ہے بلکہ سیدیب کو بھی ڈراب نہیں کیا گیا اسے بھی موقع دیئے گیا بالنگ اٹیک تو اس کا اچھا ہے یار اس نے جو آخری عور نکالا تھا وہ کن کے خلاف نکالا تھا یار اب مجھے میرے مصری لنگا گرنا آخری عور یار ذرا سمجھے تو چھے رہنور تو انہینڈین ہے وہ میں جیتنا تھا لیکن بھئی کیا باولنگ مزید آگیا ہوئے 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 مزید آگیا عور نکالا بہت عبدات نکالا وہ پاکستان کے خلاف یار تھا کیسے کے خلاف تھا ذہن میں میں بھی بول گیا ہوں پھر وہ آؤٹ بھی ہو گیا رن آؤٹ ہوا تھا پیچھے فکرے میں دو رنز لیے تھے بلکل بلکل وہی نا لیکن اب بات ایسی آ رہی ہے نا بیچ میں کہ جدیجہ نہیں آئے تھے وہ بیمار ہوئے شاید بہت نہیں کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ ہیں اگر ان کے اچھی ہوئی پرفارم ہو تو پھر ورڈ کاب میں بھی جگہ ملتا گی اسٹریلیا کے ساتھ کسی بتا رہے تھے میرا مائنڈ سے نکل گئے لیکن بھائی جو بھی بات اور یہ ٹیم کے سیلیکشن کی لیکن جو انہوں نے ٹیم سیلیکٹ کی ہے وہ بہت زیادہ اچھی کی ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ٹیم سارے ہی اچھے پلیئرز ہیں ایک سے پڑھ کے ایک وراد کولی ہے ہاں وراد کولی ہے وراد کولی واپسی ہو چکی ہے بھائی وراد کولی نے بہت اچھا کی ہے وہ واپسی ہو چکا ہے اور جس طرح بیج میں میں کہتا ہوں کہ اب ورڈ کپ آنے والا ہے انڈیا نے سوچ سمجھ کہ اپنی سیلیکشن کری ہے اور انڈیا کی ایک بیسٹ ٹیم ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں یار بندے تو آپ لوگ کریس گیل رکھ لو ٹینڈولکر رکھ لو اپنی ٹیموں میں اور سارے جتنے بھی بڑے بڑے سپر سٹار ٹینڈولکر سار ہو گئے دونی سارے سارے رکھ لو جب تک آپ کی قسمت چلے گی نہیں تب تک آپ جیت نہیں بجات کیکٹ بورٹ پا انڈیا کا بہتر سمجھ جو ہماری ٹیم کیلئے وہ بہتر ہے اب دیکھو تھوڑی بہتی خامی دہامی تو ہوتی رہی وہی نا آپ دیکھو سیلیکشن ہو گیا آپ پتہ لگے گا میچز کے اندر انڈیا کی اگر قسمت رہی تو انڈیا ورلڈ کا بھی لے گئے گا کیونکہ یہ سارے چیزیں قسمت میں لکھی نہیں ہیں پتہ نہیں کس کی کیا قسمت ہے وہ تو اندر جائے گا یہ بندہ نہیں جانتا ہے لیکن یہ ہے کہ انڈیا کی ورلڈ کلاس ٹیم ہے لیکن یار ایک بات بتاؤ جو گھٹیا سے گھٹیا ٹیم ہوتی ہے وہ بھی کپ لے جائے سری لنکا کو سارے میں کہتا ہوں کہ کوئی چوہ برابر نہیں سمجھ رہے تھے یہ کپ لے گیا کوئی سارے کہار تھے یا پاکستان یا انڈیا لے کے جائے گا دیکھو ایفریٹ ٹیم میں پاکستان تو انڈیا تھی دونوں نہیں لے کے گئی بھی میں آگے پتہ نہیں سری لنکا لے گئی تو یہی زین ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے بھائی فائنلی ٹیم تاناؤس ہوگی ادھری ویڈیو ختم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیار نہیں تو بائی